ناظرین کشمیر کی خواتین بھی اب زندگی کے ہر شعبے میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں انتنا کے اگر بات کریں تو انتنا کے متن علاقے کے انشاء منظور نے فائن آرٹس کے شعبے میں نمائع کارنامہ انجام دے کر یہاں کی تمام خواتین کے لیے مشل راہ قائم کی ہے آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جس پر سبھی کو فقر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ریپورٹر مدسر قادری کی اس خاص ریپورٹ میں نامسائد حالات میں جہاں کشمیری خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہیں یہاں کی خواتین نے اپنی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دے کر زندگی کی ہر مشکل کو پار بھی کیا ہے ایسی ایک مثال انشاء منظور ہے پچپن سے ہی کچھ الگ اور منفرد کرنے کی چاہنے متن انہتناک کی انشاء منظور کو آج ایک الگ پہچان دی ہے انشاء نے فائن آرٹس کی شعبے میں بچپن سے ہی منفرد کانا میں انجام دیا جس کے لئے انہیں کئی بار ریاستی اور قومی سطح کے ایوارڈ سے نوازا گیا انشاء کشمیر کی روایات تمدن اور ثقافت کو اپنے فن کے ذریعے دنیا کے سامنے لا رہی ہیں وہ ایک الگ انداز میں آرٹ کو زینت بخش رہی ہیں انشاء کا کہنا ہے کہ وہ اپنا فن آرٹ گیلریز تک محدود نہیں رکھنا چاہتی بلکہ کشمیر کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانا چاہتی ہیں کشمیر کا کلچر ہے اس کو لے کے میں کچھ ایلمنٹس لے رہی ہو اپنے ملیو سے جن کو میں کام میں یوز کر رہی ہو جیسے کہ یہاں پر جو زیارت ہے اس میں ہم لوگ کلاؤس کے نوٹس بانتے ہیں تو وہ جو ہے یہاں کی لوگوں کا ایک وی آف شیئرنگ ہے جس کو لے کے میں نے وہ آئیڈیا میں نے ایمپلیمنٹ کیا اپنے کام میں تو اکثر طور پر جو بھی یہاں پر پینٹنگ ہوتی تھی ٹرڈیشنل وی میں ہوتی تھی ایک ریلے کوئیل کلرز میں یوز ہوتے تھے وہ سب لیکن ابھی میرا کونسپٹ کچھ ایسا ہے کہ اگر گیلریز میں ہم لوگ کام ڈسپلے کرتے ہیں تو کیوں نہ ایک ایسا سپیس کیا جائے کہ جو میں کہیں بھی اپن انوارمنٹ میں ڈسپلے کر سکوں تو میں نے اس میں جو نوٹس آف کلاؤس ہے مطلب کام کو سٹرونگ کرنے کے لیے تاکہ کام میں وہ پین آئے وہ فیل آئے جو لوگوں کا ہے جو ان کی انفلفل فیل ریزائرز ہے تو ان کو میں نے لے کی کام کیا کہ میں وہ سپیس جو ہے وہ خود ہی کرو گیلریز کی ضرورت نہ ہو کیونکہ کشمیر کا لینڈسکپ ایسا ہے کہ آپ کہیں بھی انسٹالیشن کر سکتے ہیں انشاء نے بھی پہلے پہل دیگر کشمیری نوجوانوں کی طرح سویسز جیسے اگزامنیشن کو اپنا مقصد بنانا چاہا لیکن قدرت کو منظور تو کچھ اور ہی تھا انشاء کے آٹھ کے تائی محبت نے انہیں اس شعبے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے تیار کیا اور شاید یہی وجہ رہی کہ انشاء نے یہ فن نہ صرف کاغذوں اور رنگوں تک محدود رکھا بلکہ آٹھ کو کھلے آسمان تلے پتھریلی زمین پر بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا جس میں یقینی طور پر کشمیر کی تحصیب و تمدن کی جھلکیاں چھلک رہی ہیں اسی کام سے متاثر ہو کر لندن کے روائل کالیج نے انشاء کو فائن آرٹس میں ماسٹرز ڈگری کے لیے منتخب کیا جب میں بھی چھوٹی تھی تب میرا بھی تھا کہ میں بھی آئی ایس کروں وہ سب کے ایسو بھی جو بھی ایک سینس ہے وہ سب کالیفائی کروں لیکن اس کے بات پھر موچے لگا کہ یہ سب میں کر سکتی ہوں بکش نولیج مطلب میں بکس پڑ سکتی ہوں لیکن میں کچھ اپنا کریٹیو کرنا چاہتی تھی کچھ انویٹیو کرنا چاہتی تھی آٹس کے لیے ایمپورٹنٹی چیز ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے اس کی سوسائیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب سینسیبلٹی زیادہ آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایکسپریس کرے اور سوسائیٹی کو جو ہے اسے ریفلیکٹ کرے تو میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ میں سوسائیٹی کے لیے کچھ کروں کچھ ایسے کام کروں جس میں پبلک انوالو ہو جس میں میرا ایکسپریشن بھی ہو سوسائیٹی کا بھی ہو تو ایسی چیزیں جو ہے مجھے لگا کہ کچھ کرنا چاہیے مطلب میں کچھ ایسا کروں کہ جو میرا ہو جو میری ایڈنٹیٹی ہو انشا ایسیا میں واحد ایسی لڑکی ہیں جبکہ شمالی ہندوستان میں پہلی خاتو جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کو لندن کے روائل کالیج میں فائن آرٹس کے لیے ایڈمیشن ملا لیکن انشا کے گھر کے محدود وہ سائل ان کے کام میں رکاوٹیں ہائل کر رہے ہیں انشا کا کہنا ہے کہ فائن آرٹس کے تین سرکار کی ادن دلچسپی یہاں کے نوجوانوں کو اس شعبے کو اپنانے سے روک رہی ہے لیکن انشا اور ان کے گھر والی اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہمیں لگتا تھا کہ کونسا فیلڈ چوز کیا ہے لیکن آئستہ آئستہ جب وہ اس کے آگے جلد چلتی گئی تو ہمیں بھی سمجھ آیا کہ نہیں یہ کچھ فیلڈ اچھا سائی ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے ایڈمیشن جو وہاں پر سیلیکشن ہوئی تھی وہ روائل اکیڈمی لنے میں ہوا تھا تو اس کے لیے آپ وہ جانا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس نہیں رسورسز نہیں ہے تو ان رسورسز کو لینے کے لیے ابھی تو ہمارا ہم چاروں طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم سٹیٹ گورنمنٹ سے ابھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ رسورس آویلیبل کرے تاکہ یہ اپنا یہ خواب بولا کر سکے مجھے اس کے لیے سکولرشپ چاہیے تو سکولرشپ کے لیے کافی ساری فانڈیشنز ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو فانڈیشنز بہت کم ہے جو انہیں سپورٹ کرتی ہے کیونکہ فانڈیشنز کا سپیشلی ہماری سٹیٹ میں کوئی ایکسپوزر نہیں ہے اس کا کوئی سکوپ بھی ہاں پہ مانا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سپیشل سکیم ہونی چاہیے جسے بچے جو ہے فار ایبراڈ چلے جائے سٹیڈیز کے لیے تو اس کے لیے سکولرشپ کی کافی ضرورت ہے کہ پروفیشنل کورس میں انہوں نے بی ایف این ایم ایف اینکلوڈ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے جو بھی بچے پینٹنگ میں ہیں میوزک ہے فائن آٹس میں ہیں سکاپچر میں ہیں تو وہ لوگ سکولرشپ نہیں لے پاتے تو میں ایسی اپورچنیٹی چھوڑنا نہیں چاہتی ایکشلی ایسی اپورچنیٹی لاسٹ یئر بٹ انہیں میرا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے اور ایک سال دیا اور اس سال میں مجھے کرنا چاہتی سو ایم گیو میں بیسٹ کی گورنمنٹ جو ہے اسے انکلوڈ کر رہے اسے کانسٹر کر رہے اور مجھے سکولرشپ دیا جائے انشاء جہاں کشمیری نوجوانوں اور خاص کر اگر ہم بات کرے خواتین کی تو ان کے لیے مشل را ثابت ہو رہی ہیں وہی انشاء اپنے منفرد مقام کے لیے اپنے والدین اور کلچر اکیڈمی کے سابق سیکرٹری رفیق مسودی ساتھی ساتھ اوشا وہرہ کے دعون کی بہت ممنون ہے تاہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انشاء کو پھر سے ایک دلی ہمدردی اور تعاون اور بہترین پلیٹ فارم کی بہت ضرورت ہے کشمیری خواتین نے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوحہ منوال لیا ہے وہی مناسب پلیٹ فارم نہ ملنے کی وجہ سے گیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے اکثر نوجوانوں کے خوصلے پست ہو جاتے ہیں ایسے میں انشاء نے ایک نئی اڈان برنے کی چاہت کی ہے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بازد تطور پر جدو جہد بھی شروع کی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت اور متعلقین ان خوابوں کو پورا کرنے میں انشاء کا ہاتھ تھامیں گے یا نہیں مدسر قادری ای ٹی وی نیوز آنت نال